بابر آزم بھی آرمی میں جائیں گے محمد رزوان بھی آرمی میں جائیں گے شاہین شاہ فریدی بھی آرمی میں جائیں گے تقریباً پاکستان کرکٹ ٹیم کے سارے کے سارے کھلاڑی آرمی میں جائیں گے اور آرمی کے ساتھ ٹریننگ کریں گے ناظرین پی ایس ایل میں جس جس نے بھی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے ان سب کو آرمی کیمپ میں لے کر جایا جائے گا اور سخت ٹریننگ کروائی جائے گی یہ بات تو پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے یہ پاکستان آرمی کے ساتھ ٹریننگ کرے گی پاکستان آرمی کے جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ اپنی سخت ٹریننگ کروائیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو ناظرین پچیس تاریخ کو اس ٹریننگ کا آغاز ہو جائے گا پچیس مارچ کو اس ٹریننگ کا آغاز ہوگا اور یہ دس دن کی ٹریننگ ہوگی اس ٹریننگ میں ہوگا یہ کہ پانی کے اندر چھوڑ دیا جائے گا پھر دوسرے سائٹ سے نکلنا ہوگا ہمارے کھلاڑیوں کو پیراشوٹ سے پھینک دیا جائے گا بڑی ہی خطرناک ٹریننگ ہوگی جو ہمارے کھلاڑیوں کو برداشت کرنی پڑے گی خیر ناظرین اس ٹریننگ میں جائے گا کون کون کل پی سی بی کے چیئرمن موسید نکوی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ پچیس لڑکے پچیس لڑکے جنہوں نے پی ایس ایل میں عالی کار کرتگی کا مظاہرہ کیا ہے ان سب کو اس ٹریننگ کیمپ میں لے کر جایا جائے گا اور اس ٹریننگ کیمپ میں ٹریننگ کروائی جائے گی ناظرین اس میں چھوٹے بچے جو نئے نئے ٹیم میں آئے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ بھی شامل ہیں جو ہماری پاکستان ٹریکر ٹیم ہے وہ تو جائے گی ہی جائے گی جو چودہ پندرہ بندوں کے ٹیم ہیں اس کے علاوہ دس بندے جنہوں نے پی ایس ایل میں عالی کار کرتگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی اس ٹریننگ کیمپ کا حصہ ہوں گے ہماری اطلاعات کے مطابق اسمان خان جو کہ تھے تو پاکستانی لیکن اب یو ای کے پلیئر بن چکے ہیں پی ایس ایل کھلنے کے لیے آئے تھے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ان کو بھی اس آرمی کیمپ کا حصہ بنایا جائے گا اور ان کو بھی ٹریننگ دی جائے گی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ورلڈ کپ کے لیے ورلڈ کپ آنے والا ہے پاکستان ٹریکر ٹیم کی فٹنس مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ ورلڈ کپ جیت کر پاکستان لے کر آنا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ